ممتہ بینرجی نے بھی کینڈر سرکار پر حملہ کیا لیکن ممتہ کے لیے بوری خبر یہ ہے کہ اب کلکتہ ہائی کورٹ نے بنگال میں پنچائی چناؤ کے دوران ہو رہے ہنسہ پر ناراضی ذائے کی کلکتہ ہائی کورٹ کی جج نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو حالات ہیں جس طرح سے خون خراب آہ رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے پنچائی چناؤ پر روک لگا دینی چاہیے the election is to be stopped that can that can if you can the condition is such in a panchait election with so much of violence unrest bloodshed it's a shame for the state you are representing the state mr mahatog you are representing the state آپ دون ترمیش اگلیوال ایٹھوں گے موژہ مجھونگ تبیچہ موجود مجھونگ 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 وای مجھونگ وای جمجھونگ مجھونگ centre for what should not be it is you interesting and you go back to 2003 and 93 please don't do this we are all reasonable persons let us act reasonably when award let us not in into a debate the court can understand what the situation is because I am getting جسٹیت امرتہ سنہ کی چنتہ واضح ہے منگال میں پنچائے چناب کے دوران لگاتار بمبازی فائرنگ آگزنی حملے اور اتیا کی خبریں آ رہی ہیں کل ہی نادیا زلے کے کرشن گنج علاقے سے بی جے پی کے ایمیلے مکٹ منی ادھکاری کے پریوار پر حملہ ہوا اس حملے میں ویدھائی کے بھائی انوپم ادھکاری اور پتا بھوپا ادھکاری گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں مکرپنے ادھکاری نے ترونل کانگریس کے کارکرتاؤں پر حملے کا عروب لگایا ہے اب تک تو نو لوگ کی اتیا ہو چکی ہے کل کا تہائی کورٹ نے چناب کے دوران سینٹرل پیرا ملٹری فورسز کی تیناتی کے اوڈر دیئے کندر سرکار کے طرف سے تین سو سیتیس کمپنیاں بھیجی جا چکی ہیں راج چناب آیوگ نے سینٹرل فورسز کی چار سو پچاسی فور ایٹی فائیو ایکسٹرا کمپنیز اور مانگی ہیں لیکن حالت نہیں صدر رہے اسی لئے ہائی کورٹ نے ناراض گی ظاہر کی لیکن ہائی کورٹ کی ڈانٹ پھٹکار کا ممتہ بینر جی پر یا ان کی سرکار پر کوئی اثر نہیں پڑا ممتہ بینر جی بارہ سال کے بعد آج پہلی بار پنچائے چناب کے کیمپین میں اتری پہلے وہ جلپائی گڑی میں مال بازار علاقے ایک ایک ٹی سٹال میں گئی کھوچ چائے بنائی اور وہاں آنے والی لوگ کو پلائی اس کے بعد ممتہ بینر جی کوچھ بیہار گئی اور یہاں انہوں نے موڈی سرکار پر آروپوں کی جھڑی لگا دی ممتہ نے کہا کہ کندر سرکار پچچم منگال کو پیسے نہیں دے رہی ہے راجے کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہی ہے ممتہ بینر جی کہا کہ جہاں بی جے پی کو ہار کا ڈر ہوتا ہے وہاں پیرابیلٹری فورسز کے ذریعے پریشر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے کوچھ بیہار بہت پسند ہے میں بار بار کوچھ بیہار آتی ہوں بی ایس ایف آپ کی بچوں کی گولی مار کر ہتیا کر رہی ہے اور سب سے بڑا ڈکیت بی جے پی کا منتری ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کانونی کاریوائی نہیں ہوتی ہے ہوم منسٹر گنڈا ہو سکتا ہے وہ افریقہ گھوم رہا ہے وہ افریقہ سے پھر واپس آئے گا اور سو لوگوں کے کافلی کے ساتھ یاترہ کرے گا لیکن چناو آئے کوئی ایکشن نہیں لے گا لیکن آپ کو چناو کے وقت یہ سب یاد رکھنا چاہیے پنچائت الیکشن میں ممتہ کے کیمپین کو بی جے پی اپنی جیت بتا رہی ہے بنگال بی جے پی کے جگ سکانتہ مجوددار نے کہا کہ ممتہ کو پنچائت چناو میں ریلیاں کرنی پڑھیں اس سے صاف ہے کہ بنگال میں تردول کانگریس کے حالت خراب ہو گئی ہے ممتہ سمجھ گئی ہیں کہ اتن ہنسا اور گنڈا گردی کے بعد بھی بی جے پی کو روکنا مشکل ہے بارہ سال کے بعد ممتہ بنگال جی پنچائت چناو کے پرچار کے لیے اتر رہی ہے یہ تو بی جے پی کے لیے اور ایسا سٹیٹ پریسیلن کے لیے میرے ٹیم کے لیے it's a great achievement کہ بارہ سال بعد ممتہ بنگال جی کو لگ رہا ہے کہ ان کا اپوزیشن ایسا بڑا ہو گیا ہے کہ ان کو جمین پہ اترنا پر رہا ہے اور وہ بھی اتر بنگال سے اور اتر بنگال سے ہی ممتہ بنگال جی کی بربادی کی شروع ہو گیا یہ لوگ دو تاریخ کے بعد سگن میں کے بعد بول رہے تھے کہ پشیم بنگال میں بی جے پی ہے ہی نہیں بی جے بی جے پی چلا گیا ہے آج بھاچپا چلا گیا ہے ایسا بول رہے تھے لوگ آج ممتہ بنگال جی جیسے لیڈر کو پنچائت ایلیکشن کے لیے جمین پہ اترنا پر رہا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ بھاچپا کتنا سٹرونگ ہوا ہے دو تاریخ کے بعد اتنے اتنے اتتاچار کے بعد بھی اتنے ہمارے کارے گرتاؤں کے ماننے پیٹنے کی بات بھی اس معاملے میں کانگریز بھی بی جے پی کی لائن پر ہے بنگال میں کانگریز کے جچ عدیرنجان چودھے نے کہا کہ ممتہ بنگر جی کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی پارٹی چنا بھار سکتی ہے اسی لئے انہیں مجبوری میں خود میدان میں اترنا پڑا مجبوری ہے کیونکہ ممتہ بنگر کی بہت خوبی معلوم بن چکے ہیں کہ اس بار پنچہ چناؤں میں اگر پنچہ چناؤں میں عام لوگ کی سرکت کرنے کا کوئی موقع ملے گا تو یہ سارے ان کی مددان سترون پارٹی کے کھلا جائیں گے اسی حالات میں عام لوگ کی جو سرکار کی جو بپس جو اپنا خوف ہے جو غصہ ہے جو سکائت ہے اس اس پہ مرہم لگانے کے لیے ممتہ بنانجی یہ پوڑ جو پوشش پہ لگی ہوئی آئی ہے اسی لئے آپ جو کہہ رہے ہیں پارہ سال بات آج پرشار میں ممتہ بنانجی کو سامی ہو رہی ہے اس کا منظر یہ ہے کہ تیروں مل پارٹی کی کمجوڑیاں درس آتے ہیں یہ تیروں مل پارٹی کی کمجوڑیاں کو درس آتے ہیں کیونکہ ممتہ بنانجی کو سائد یہ احساس ہو رہی ہے کہ اگر میں ہی نہ جمین پر اترو تو حالت اور بھی بگرنے کی نمبہ بنا ہے بی جے پی اور کانگریس کو جواب دیا ترنبول کانگریس کے سینر لیڈر سوگت رائے نے سوگت رائے نے کہا کہ بنگال میں کانگریس کا کوئی وجود نہیں بچا ہے اس لئے ادیران جن چودری کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوگت رائے نے کہا کہ جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے تو چنام نتیجوں سے بی جے پی کو بنگال میں اپنی تاکت کا اندازہ بہت جلدی ہو جائے گا which is why she has started the campaign starting with Kujmihar this morning it has nothing to do with BJP strength in West Bengal it has everything to do with Thirambul's efforts to strengthen his own party in Bengal Adi Choduri hardly matters in Bengal in last assembly election Adi Choduri's party did not get a single seat in the assembly لگاه رہی아니ر علی مليکوشہ ایک ساتھ ایک ساتھ ٹھائی آئیتر زیادہ فہی آدھر مجھے چیزی مارد فائٹ ہوگی مجھے چیزیه چیزی جزیچ بسیادہ انگرام رہے بھی آپ مجھے چیزی جزیگنے آدھرہ کبھی کبھی آدھر کے ساتھ طور ڈالی منگال میں چناؤں بھی انصاف کوئی نئی بات نہیں ہے اندہ کسی سے یہ بات چھپی ہے لیکن آپ تک انصاف کو لے کر صرف سیاست ہوتی تھی بیان بازی ہوتی تھی ممتہ بینر جی بی جے پی پر ازم لگاتی تھی اور بی جے پی ممتہ پر انگلی اٹھاتی تھی لیکن اب ہائی کورٹ کی جج نے کہہ دیا کہ پنچائے چناؤں میں جس طرح سے ایک خون خرابہ ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے اس طرح کے حالات میں چناؤں پر روک لگا دینی چاہیے حالانکہ یہ صرف اوبزرویشن تھا کومنٹ تھا کوئی آدیش نہیں تھا اس لیے اس کا صرف چناؤں پر تو نہیں پڑے گا لیکن اگر عدالت کو چنتہ ظاہر کرنی پڑے ناراضگی ظاہر کرنے پڑے تو یہ گمپیر بات ہے کورٹ میں بنگال سرکار کے طرف سے جو دلیل دی گئی وہ حیران کرنے والی تھی سرکاری وکیل نے کہا کہ ہنسہ تو دوہزار تین میں بھی ہوتی تھی تو جج صاحبہ کو یہ کہنا پڑا کہ اگر دوہزار تین میں ہنسہ ہوتی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج بھی ہنسہ جاری رہے بنگال سرکار کا یہ ترک ہنسہ کو جسٹیفائی کرنے والا تھا اس سے پہلے سوگت روائے اور کنال گھوش جیسے نیتا کہہ چکے ہیں کہ پورے راجے میں چناب ہو رہے ہیں اس لیے ایک دولوں کی حتیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے زیادہ حتیان تو پہلے ہوتی تھی مجھے لگتا ہے اگر اس طرح کی سوچ ہوگی اس طرح کے ترک دیے جائیں گے تو حالات کیسے ستریں گے کبھی نہیں ستریں گے اور یہ بنگال کے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر